بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ایک آویرنس ویڈیو ہے جس میں میں ایک ریر لیکن سیریس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ہے جو کہ بچوں کو وراست میں ملتی ہیں ایسے والدین یا گرینڈ پیرنٹس جن کی فیملیز کے اندر کزن میریجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ لشین مسکلر ڈیسٹروفی یا ڈی این ڈی جب بچوں کو وراست میں ملتی ہے تو وہ ان کے لائف سٹائل کو یا ان کی زندگی کو کتنی بری طرح متاثر کرتی ہے لشین مسکلر ڈیسٹروفی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک پٹھو کی بیماری ہے بچے کے مسلس کو متاثر کرتی ہے ایسا بچہ پیدا تو بالکل صحت مند ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ایک سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو بچے کا سب سے پہلا مسئلہ اچھے گزار پاتا ہے لیکن دھائی سال کے بعد اس بچے کے اندر چلنے کے پرابلم کچھ اس طرح سے پیش آتے ہیں یہ بچہ اگر سیڈیاں کروس کرنے کی کوشش کرے تو اس سے سیڈیاں سٹیپس نہیں لیے جاتے بچہ زمین پہ بیٹھ گیا ہے اس کو اٹھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کا سخارہ لینا پڑتا ہے ایسا بچہ اگر اپنی شرٹ چینج کرنا چاہے تو وہ خود یا انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنی شرٹ چینج نہیں کر پاتا بعض اوقات بچوں کے لیے اپنا ہیر برش کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ساری کنڈیشن صرف بچوں کے جو مسلز ہیں یا اس کے پتھے ہیں اس میں کمزوری کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے یہ کنڈیشن بچوں کو وراست میں اپنے والدین سے ملتی ہے اور صرف لڑکوں کو زیادہ تر صرف لڑکوں کو متاثر کرتی ہے اور یہ لڑکے جو کہ دو سے پانچ سال کی عمر میں اس بیماری کی علامات جن کے اندر نمائع ہونا شروع ہو جاتی ہے with the passage of time چودہ سے لے کے بیس سال تک جیسے ہی وہ اپنی تین ایج میں پہنچتے ہیں وہ ویل چیر پہ پہنچ جاتے ہیں ان بچوں کے اندر جو ہے ان کے جو کاف کے مسلز ہوتے ہیں یا ان کی پنڈلیوں کے مسل ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت پھولے ہوئے یا ہائپر ٹروفیڈ نظر آتے ہیں وہ صحت مند مسل کی نشانی نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے ان بچوں کے اندر جو نارمل مسلز ہیں ان کو فیٹ یا اس چربی نے ریپلیس کر دیا ہے جو ان بچوں کو وراثت میں ملنے والی ڈس فنکشنل پروٹین کی وجہ سے ہے ایسے بچوں کا کوئی علاج تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ اگر ان بچوں کی ڈائیگنوسیز یا جلدی پتا چل جائے تو ان بچوں کی کوالیٹی آف لائف کو ہم بہت حد تک بہتر کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں فیزیو تھرابی ہوتی ہے کچھ اکوپیشنل سپورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی لائف کی کوالیٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے مشکل سے تین ایج کروس کرتے ہیں اور اکثر ٹونٹیز تک پہنچنے پر یہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں میں بتانا چاہوں گی کہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی مکمل علاج نہیں ہے اس میں صرف بچے کی کوالیٹی آف لائف کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کچھ سیٹ اپس کے اندر کچھ ورڈ کے ایسے ایریا میں جین ریپلیسمنٹ تھراپی کا کونسپٹ آیا ضرور ہے لیکن وہ بہت ہی کاؤسٹلی پروجیکٹ ہے ابھی اس کی سکسیس ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ کی فیملی میں ایسی ہسٹری موجود ہے پہلے سے کوئی بچہ اس کا شکار ہے تو آپ پرگننسی کے فرس تھری منت کے اندر جو پری نیٹل ڈائیگنوسیز ہے وہ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کا پیدا ہونے والا بچہ اس بیماری کا شکار تو نہیں ہے تینکیو